میں ہوں اسٹی بیار باکستان یہاں پر گائیس thank you so much ہماری رییکشن ریڈیوز پہ اتنا crazy response دینے کے لیے finally کشمیر کی album release ہو چکی ہے ہم نے MC stand کے گانے پہ سیدھے موت کے گانے پہ رفتار کے گانے پہ جو album میں گانے تھے ان پہ reaction کیا باقی جتنے بھی گانے اس پہ one by one reaction کریں گے پوری reaction کرنے سے مزہ نہیں آتا ہر ایک گانے کی ایک لیدہ vibe ہوتی ہے so one by one زیادہ اچھا رہتا اور مزہ بھی آتا ہے گانے کو proper ہم feel کر پاتے ہیں ایک گانے کو اگر ہم سنتے ہیں تو پوری album کو سننے کے لیے یار پھر وہ بس گانے ہی سنتا ہے بندہ reaction نہیں دے پاتا so جلدی سے چینل کو subscribe کریں سب سے پہلے ہم reaction کرنے لگے ہیں کشمیر اک کا یہ مجھے پرنانس کا نہیں پتا کارا گانے گانا میں ہے dream so جلدی سے reaction شروع کرتے ہیں چینل کو subscribe کریں one by one سارے گانوں پر reaction ہو جائے گا آج ہی upload کریں گے پوری کوشش کروں گا میں so جلدی سے چینل کو subscribe کریں میرا موسک سنیا تو ڈسکرپشن میں لینک ہے گانا سنتے ہیں اس کے بعد باقی ساری باتیں گے یا سر ڈرم پیٹرن بہت پیالا لگ رہا ہے میرا کشمیر کے چینل پہ کشمیر نے ڈرم ریلیز کرنے سے پہلے یہ ویڈیو لگائی تھی جب اکا سٹوڈیو میں یا تھا تھوڑا سا بیٹی ایس وغیرہ ڈائپ کا کچھ دکھایا تھا ڈرم پیٹرن بہت پیالا لگ رہنے سے پندے نسیب نہیں ڈرم پیٹرن بہت پیالا کے بہت آئی ہے ڈرم پیٹرن بہت طاق پہوڑا ڈرم پیٹرن بہت رہا ہے ڈرم پیٹرن بہت پین مدیش کی ڈرم پیرترن بہت پکی کروں گے سنجیو بابا میں یہاں واسطہ مالا کام دے رہا ہے یا اکا ایزا جی من جو شروع والے ریپرز میں آتا ہے اکا جنہوں نے سین کو اب کیا پرو تو ابھی تک انڈرگراؤنڈ آرٹسٹ ہیں اتنے زیادہ اس آبم میں اکا ایزا جی من جو چہ دھرمی ہے اس کا زمانہ جو پاپی بے شرمی یار اتنی پیاری واہی باری ہے ابھی میں نے ایک گانا سنا تھا کنکا کنکا گانا تھا وی آر دا وانز لائک اس طرح کا اور وہ جو کنکا جولیا کے ساتھ آیا تھا جولیا مایکل سائزنگ نام اس آرٹسٹ کا اس گانے کے ساتھ اگر میں کمپیر کروں اگر ویسے تو میں کبھی بھی کمپیر نہیں کرتا اگر میں کمپیر کروں یہ بھلا مجھے تھوڑا سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میوزک پردکشن بہت اچھی فیل ہو رہی ہے اس میں اور ہک تھوڑا زیادہ اچھا ہے اہاں یہ سوڑی گوڈ برو بری گوڈ اے یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں بیٹ ہی اتنی وائب کروا رہی ہے اس گانے میں کہ پوری وائب ہے بیٹ کے اندر باقی ریپ پارٹ اور سنگنگ پارٹ وہ لیڈ اپ موسیقی یار میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہک اتنا لائک نا ایک کمرشیل ٹائپ کا ایک وائبی ایک انٹرنیشنل وائب ہے ہک میں اور اکا کا رہا تھوڑا نا اکا کا جیسی اپنی اکا کی ٹون ہوتی ہے نا جو شروع سے چلتی آریا یا ایک انڈرگراؤنڈ ٹائپ والی فیل ہے لیرکس میں لائک یہ کوئی مووی کا سین نہیں میں سنجو بابا واسطہ والا کام دے رہا سو وہ چیز کافی زیادہ نا لائک اٹیاج کر رہی ہے گانے کے ساتھ پروپ پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیل بم میں جیسے کہ میں نے بھوسی سنا ایم سی سٹین کا گانا سنا لیگیسی سنا ایک پیور ہپ ہپ والا ٹچ ہے آرٹسٹ کی طرف سے اور کشمیر کی طرف سے جو بیٹ پروڈکشن کی گئی ہے وہ انٹرنیشنل وائب تیرہ پروپ پر ایک بہت خوبصورت چیز ہے ابھی تک تو ہم نے پوری آل بم سنی نہیں ابھی جتنے بھی گانے سنے ان کو کمپیر گیا جا لگا رکھیا ہموں پہ ایک چھوٹی کھول فیک ہاتھ میں چھوٹی چلا چابش آنے کو پر چیتنے کو آیا بورا بومبے بنا خوف ہے سب نو کے پیچ کوئی آئی سزا موت ہے آمی موت ہے پر اسے پہلے چھینا ہے آپ نے ایل دیپز نوٹ کیا ہوں گے کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں بیک وکلز جو ورس کے پیچھے چلے ہیں بہربوں گے بیڈ کے اونپر ایس طرحا فلو جا رہے ہیں اتنی ویوم ہے مسا رہا ہے وای وای بہر یہ جی بہت خوبصورت گاہ ہے دیکھو ایک چیز ہے ریپ کے بعد جیسے ہک آر ہے وہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور اتنا مینجد لگ رہا ہے بہت خوبصورت گاہ بہت خوبصورت گانا لگ رہا ہے سیریسی گائز ابھی تک جتنے بھی گانے سنے ہیں یہ چوتھا گانے سنوں جو ریلیز کل آل بم اس کا پیلہ ٹریک ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیا میں تو بجنے والی آل بم یہ جتنا میں سننے والا ہوں کیونکہ میں پاکستان سے ہوں اور میں لائک ریپ لبر ہوں کچھ بھی ریپ پر ہوں سو میں اس آل بم کو مجھے لگ رہا ہے میں ریپیٹ پر سننے والا ہوں اور جتنے بھی س آل بم میں آرٹیسٹ ہیں وہ سارے میرے فیورٹ ہیں ہاں بہت خوبصورت شون ہے مجھے لئے چھوٹیں أو ڈائے آل ڈا ریٹ ہے اگر ایک چیز نوٹ کروں تو کچھ پچھلے گانوں سے ہٹ کے نا یہ بیٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی لائک بہت زیادہ رن بیٹ ٹائپ کی سیمپل ٹائپ کی بیٹ ہے کافی زیادہ جس طرح کشمیر کی بیٹس ہوتی ہیں جس طرح لائک ایم سی سٹین کے گانے میں بیٹ تھی بوسی میں بیٹ تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں بیٹس یہ تھوڑی سی ہپ ہپ سٹائل میں آرگیا ہلکا سا بس ہلکا سا ساؤنڈ ایڈ کیا گیا اور ڈرم پیٹرن کے ساتھ زیادہ کھیلا گیا مجھے یہ فیل ہوگا خوبصورت یار خوبصورت یہ تھا ہمارا اکہ کشمیر کے اکہ کارا ڈریم گانے پر ریاکشن آپ لوگ کو ریاکشن کیسا لگا مجھے کمرے میں بتائیں کیونکہ مجھے میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں آپ لوگ کو یہ آلبم پوری پساندار آ رہی ہوگی ابھی تک آپ لوگوں نے سن بھی لی ہوگی ایک دن ہو چکے آلبم کو آئے ہوئے سو میرا بہت بہت اچھا لگا گانا مجھے یہ والا اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو گئے ہوں آلبم پوری سننے کے لیے کہ کیا کیا ویلیشنز ہوگی ابھی ہمیں ریکومنڈ ہوا کرشنا کا نیکس سون سنتے ہیں زیرو آفٹر زیرو آئی تنگ سو گانے کا نام ہے زیرو آفٹر زیرو اوکے سو گائز جلدی سے نیکس ریکشن پہ آجیں یہ والا ریکشن کیسا لگا کمنٹ میں بتانے اور گانا آپ کو یہ ڈریم کا نائکہ کے ساتھ جو ہے کشمیر کا یہ کیسا لگا آپ لوگوں کا کیا اپینین نے اس گانے کے بارے میں کمنٹس میں سارا کچھ مجھے بتا دیا کریں کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں سو انڈیا میں کچھ جو سینز چال رہے ہوتے ہیں یا جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں کئی دفعہ مجھے نہیں پتا لگتا برو کچھ ورڈنگ ایسی یوز ہوئی ہوتی ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا وہ کمنٹس میں بتا دیا کریں کئی کافی زیادہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ بہت پیار شو کرواتے ہیں کمنٹس میں سو تھینکی سو مٹ گئیز چلتے ہیں اگرے ریکشن پہ جلدی سے چاہے گا سبسکرائب کریں میرا میوزک سننا تو ڈسکرپشنل لنک آپ جا کے سن سکتے ہیں اور فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اور مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کرنا جس نے ابھی تک نہیں کیا کیونکہ کبھی نہیں میں نے کہا کہ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں سو ابھی سے بس انسٹا پہ فالو کرنا سٹارٹ کر دے کیونکہ ہمارا بھی میوزک فیوچر میں آرہا کافی خطرناک والا سو لیٹس گو نیکس ریکشن پیس جون والی شایری تو گانے میرے سرس ہوں میرے بات چاہ بھی بوائے پورا بیرد ہوں